دوستوں یہ ویڈیو آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بنایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آ کر سکت محسوس کیوں نہیں کرتے ہیں اور آپ اپنی لائپ میں بتلاو لانا چاہتے ہیں وہ تو ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ کرنے جائے ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلو دوستوں ویڈیو سنو کرتے ہیں جب آپ دربن میں دیکھتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں اس سے احسنتوشت محسوس کرتے ہیں تو یہ بہت پریسان کرنے والی بات ہے لیکن یہ باؤنائیں کئی سے بھی نہیں آتی ہیں یہ اکثر کئی گہرے بیٹے کارکوں کا سیوجن ہوتی ہیں جو ایک دیگت انبووں کو ساماجی ادباؤں کے ساتھ مشرید کرتی ہیں اور ساموئی روپ سے پرباو ڈالتی ہیں سنگرچ پرچیک لنگ اور سنسکرتی سے پریس سارو بومی اور پرچی بوتیوں کو چھوٹا ہے جس کا جیون کے ماجیم سے تیاترہ میں کئی لوگوں کو انہا کرسک محسوس کرنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایک بار مانسک سواست اور سمکر کلیان پر تیرا پرباو ڈال سکتا ہے آئیے وستار سے جانے کی یہ باؤنائیں پہلے ستان پر کیوں اتفن ہو سکتی ہیں اگر آپ کو کبھی آپ کی سکل صورت کے بارے میں تھمکایا جاتا ہے یا چڑایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انبو آج بھی آپ کے خود کو دیکھنے کے طریقے کو پرباویت کر رہے ہیں اسے اس روپ سے بچپن اور کسورہ وستہ جیسے وکاس آتمک چرنوں میں آہت کرنے والی ٹیپنیوں کا سکار ہونا چل رہے آتھن سمان کے مددوں کی نیو رکھ سکتا ہے اگر ایسے کہنے والے سررک کنمیوں کو بڑھاتے ہیں اور پرتبودیوں کو نیسانہ بناتے ہیں اور ایک نکار آتمک آتھنچوی اسطاپیت کرتے ہیں جسے دور کرنا لگ بک اصنباؤ لگتا ہے اس کا اپچار تبھی شروع ہوتا ہے جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹیپنیا آپ کو ملے کا سٹیک پرتبیم بھوتی اور آپ آلوچنا کے بجائے دیالوٹا کے لینس کے مادیم سے خند کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں نمبر دو میڈیا پربا میڈیا اکثر اس سندر تب اور آکرسن کو ایک بہتیس سنکین بھومی کے مادیم سے دکھاتا ہے جس سے اتیدک خطرناک تریسے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ سجائے کو پورا نہیں کر سکتے ہیں ان میں سے کئی جویاں پیسے ورث سمبادن تکنیقوں جو اپنے آپ میں بنائے گئے ہیں اور یہ برہم جو ساید ہی واسٹکتہ سے ملتا دلتا لوگ واسٹوں میں ایسے دیکھتے ہیں جسے اے واسٹک روپ سے پریبونہ ہے چیروں اور شریر کی یہ نیرنتر بوچھار آپ کو آرسانی سے ایسا محسوس کرا سکتے ہیں کہ آپ آدر شریروں کی اس نیرنتر دارہ کے ساتھ دال میں نہیں بیٹا رہے اس لئے سندھ دماغ رکھنا اور ان سندرے مان کو پیچھے کی واسٹکتہ پر گور کرنا سکھو اس بات کو سمجھے کہ ان لوگ کو حاصل کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ اکثر اسمبغ بھی ہوتا ہے اور اس سے بھی میتون بات یہ ہے کہ یہ آپ کی خوشی یا سبلتا کے لئے ضروری نہیں ہے ان چھویوں کے پیچھے کی اٹھوں کو پہچاننا ہو آپ کو انہیں دل پر لینے سے بچنے سے عدد کرے گا نمبر تین سندھے ری سماندھی وکلپ جو آپ کو پریسان کرتے ہیں کبھی کبھی ہم جو کپڑے پینتے ہیں یا خود سٹائل کرتے ہیں وہ آپ کی پراکرتک اپیل کو پرتیبیم پر نہیں کرتے ہیں ایک اپریے بال کٹوانی سے آپ کا چہرہ یا خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی جو آپ کے شریر کے پرکار سے میل نہیں کھاتا ہے اس سے آپ کم آکر سکت محسوس کر سکتے ہیں اچھی کبر یہ ہے کہ یہ اپیکسا کرتا آسان سمادان ہے آپ سٹائلیسٹ سے پرامرس لے سکتے ہیں یا ویوین لوگ کے ساتھ پریوک کر کے یہ پتا لگا سکتے ہیں کہ کونسا وکلپ آپ کے لئے سب سے اچھا کام کرتا ہے یہ پرکریا آپ کو یہ ویتگیت سنلی وکشت کرنے میں مدد کریں جی جو آپ کے آتوشواس ہوڑائی جی اور یہ سنوشت کریں جی آپ کا باریت شروع آپ کے اندر کے انبوہوں کے انبوہوں ہوگا نمبر چار ساری کا شروع سائیں کچھ ساری کا وششتہوں پر دیان گیندریت کرنا جو آپ کو پسند نہیں یہ آپ کی دارنا کو کافی حد تک وکرت کر سکتا ہے سائد آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت لمبے ہیں یا بہت چھوٹے ہیں بہت پتلے ہیں سائد یہ ایک وششت وششتہ ہے جیسے کہ آپ کے کان آپ کے دات یا جس طرح سے آپ کے آنکھیں دور دور ہیں ہمارا اپنی آلوچناتوں درشتی سے ہمیں لگتا ہے ایک ایسا بندو جاوے اس کی اپسٹی تک کے انیے سبی پہلوں پر حوی ہو جاتے ہیں جن کی انیے لوگ واسطوں میں پرسندسہ کرتے ہیں این ایسے رکساؤں کو سمواتت کرنے کے لئے ایک بہت آیا میں درشتی کون کی اوشتہ ہوتی ہے اس سے شریر کے آکار اور واسطکتہ دنیا کی ویویدتہ کو سویکار کرنا سامل ہے ایسی کتی ویویدیو میں سرگ نہ ہونا آپ کو مدبوت اور سوست محسس کراتی ہے اپنے آپ کو نیمیت روپ سے یاد دلائے کہ آکرسن ایک آکار کی او دارنا نہیں ہے جو سبی کے لئے اپیوگت ہو سبی میں یہ بدلہ پریونکترنکاری ہو سکتا ہے اور ایسا سوچنا آپ کو اپنے شریر کے ساتھ اڈک سکاراتمت اور سویکاری سمند بنانے میں مدد کرے گا نمبر پانچ تناہو اور تھکاوٹ پرانا تناہو اور تھکاوٹ آپ کو سرگی روپ سے پرباوت کر سکتی ہیں اور آپ کو تھکاوات دکھا سکتی ہیں اور نیچی تر روپ سے آپ پرباوت کرتا ہے کہ میں اپنے بارے میں محسوس کرتا ہوں تو آپ تناہو کے سارنگ لکسن دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کی آنکھیں کے نیچے توچھا پر بیگ یا آم طور پر سوست اوشتیتی یہ آپ کو کم جیویت اور آکرسک محسوس کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ مانشک تکاوٹ آپ کے لئے سکاراتمت دیکھبال کی آدھتوں کو بنائے رکھنا پٹین بنا سکتی ہیں اور یہ آپ کی آدم دارنا کی ساتھ اور بھی ادھک کرتی ہیں ان مددوں سے نبڑنے کے لئے تناہو کو پرباوی ڈنگ سے پربندی کرنے کی طریقے کھوجے پیاب دارام کریں اور سویم کی دیکھبال کو رات مکتہ دے امرچہ باری ستھیاپن پر نیربر تھا یدی آپ کا آخر سمان کافی حضرت تک باری مانیتہ پر نیربر کرتا ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پسند یا سارو جنگی مانیتہ اپنے آپ کو آکرسک محسوس کرا سکتے ہیں جب یہ پوشنیں درلپ ہو سوشل میڈیا پلیٹپورن کی پرتکریا ترنت پرباو سے دیکھیں یہ چکر ویناسکاری ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی اتتتی اتتبان کرتا ہے چہاں آپ آکرسن اور ملیے کی باؤنا میں اپنے سویم کی ملیاکن کے بجائے بہاری رائے کے آدھار پر اتار چڑھاؤ کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ کو آنٹریک مانیتہ کی باؤنا ویکسیت کرنی ہوگی اور آپ دیالو تا بودھی متا رچنات مکتا اور لچلے پنجے سے اپنے آنٹری گونوں کے لئے خود کی سرانہ کر کے ایسا کر سکتے ہیں نمبر ساتھ پچھلے ایس سویکرن بھی پلتائیں ایس سویکرن بھی پلتائیں کہ ایس سویکرن کا انبوہ ایک نیسان چھوڑ سکتا ہے کاسکر اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے دکھنے کے طریقے سے جڑے ہوئے ہیں تو اس سے ویکتیگت روپ سے لینا مشکل ہے لیکن یاد رکھیں کہ ایس سویکرن عام طور پر صرف دکھاوے سے کئیں ادھک ہوتی ہیں ویلسنگ کے کارکوں سے پربائیت ہو سکتے ہیں جیسے سمیں کے سبوپ میں ویکتیگت پراتھ مکتائیں رسائن ساستر یا جہاں تک کی دوسرے ویکتی کی بھی منودسہ اور پرستیتیاں ایسا محسوس کرنا ہے کہ یہ انبوہ آپ کو پریپاسٹ نہیں کرتے ہیں یہ صرف ای پریابت کی باؤناو پر کابو پانے کے لئے آوشک ہے ہر ایس سویکرنے آپ کی سمجھ کو ویکتشت کرنے اور پریسکت کرنے کا ایک اثر ہے کہ آپ رسطوں میں انہیں دیتی ویڈیوں کو واسطوں میں کیا مہت ہو دیتے اپنی طاقت پر دیان کی اندرد کر کے اور پرتے گھڑنا میں سیکھ کر آپ ادھک سکر آدم اور آدم چھوی بنا سکتے ہیں نمبر آٹھ فوٹو جنیگ ہونا یہ صرف اس لئے ہیں کہ آپ اچھے نہیں دیکھتے ہیں اور تصویروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واسطت جوئے میں آ کر سکتے ہیں سچا یہ ہے کہ فوٹو جنیگ ہونا واسطے میں اس بات میں نرپر کرتا ہے کہ آپ کی ویسیجتہ ہیں کیمرے دورہ کیسے کیپچر کی جاتی ہیں جو میتبون روپ سے الگ الگ کارکو میں بھی نواز سکتے ہیں جیسے ہی سوٹ کے کون کو روسن کرنا اس سمیہ آپ کے بیوکتی یہ سب کا پیتر بربائیت کرتا ہے کہ آپ تصویر میں کیسے دیکھتے ہیں یا تتو یا تو بڑا سکتے ہیں آپ کی ویسیجتہ ہیں یا دورلب میں آپ کی واسطیق آکرشن کو پکڑنے کے لیے آپ پیلڈر کا پریوک کر سکتے ہیں یہ نے بھولے کہ پوٹو صرف ایک سنیپ سوٹ تھا سمیہ میں جمع ہوئی ایک سنگسی پسن کو اکثر ان پریشتیتیوں میں لیا جاتا ہے جو آدرس سے بہت دور ہے تصویروں میں آپ ایسا دیکھتے ہیں جسے خود کو الگ کرنا سیکھ گئے تو آپ اپنی اپنی آپ کو پازیبک جوین کے سوروپ میں آدمی ویسواس بنائے رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں آپ آکر سکیوں میں حسوس کرتے ہیں اس کے اندر وین کارنوں کو سمبودت کر کے آپ ایک نکار آتمک دانناوں کو ختم کرنا سروع کر سکتے ہیں اور اپنی بارے میں ادھیک سکار آتمک اور یتھارت ویدی دشتی پون وکشت کر سکتے ہیں اپنے وقتی گتھو کو اپنا سکتے ہیں آدم سمان کا پوسن کر سکتے ہیں اور اپنی آپ کو بس عددتوی اپیل کی سرانہ کرنے کی انمتی دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستان ساتھ سیئر کریں تاکہ اس طرح کے اور ویڈیو کے لیے میں کاری چیاری رکھ سکنا اور چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے آپ خوانے والی ویڈیو سوچنا مل جائیں